اینڈین اینفرمیٹیو سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسرور جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یا کرونا وائرس کا ختم ہو جائے گا تو دنیا ایک بار بدل جائے گی دنیا کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا دنیا کے ضروریات بدل جائیں گی جو ملک یا انڈسٹریز یا لوگ طاقتور تھے وہ کم طاقتور ہو جائیں گے یا جو ملک انڈسٹریز لوگ کم طاقتور تھے وہ طاقتور ہو جائیں گے اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوگا یا ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جب جب دنیا میں کوئی بڑا ایونڈ یا بڑی ٹریجیڈی ہوئی ہے تب تب دنیا بدلی ہے انیس سو بیس میں انفلونزا آیا تھا اس کے بعد کافی لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد بھی دنیا بدلی تھی اس کے بعد فرسٹ وار وار ہوئی تھی اس کے بعد بھی اس دنیا میں کافی تبدیلی آئی تھی سیکنڈ وار وار کے بعد بھی کافی تبدیلی اس دنیا میں آئی تھی اور اب کرونا وائرس بھی بہت بڑی ڈبلیمنٹ ہے اور کرونا وائرس بھی بہت بڑی تبدیلی دنیا میں لانے والا ہے یعنی کہ دورنا وائرس کافی زیادہ افیکٹ ڈالنے والا ہے اور کرونا وائرس کے بعد بھی اب یہ دنیا بدل جائے گی جب جب دنیا بدلی ہے جب جب چینجز آئے ہیں تو یہ سوال بھی اٹھے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ کون ہے اب جب دنیا بدلے گی کرونا وائرس کے بعد چینجز آئیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے کہ آخر دنیا کا بادشاہ کون ہوگا دنیا کا بادشاہ وہی ہوگا جس کی سب سے بڑی یا سب سے مضبوط ایکنومی ہوگی وہی دنیا کا بادشاہ ہوگا وہی دنیا کو لیٹ کرے گا وہی سوپر پاور ہوگا لوگ چین کی طرف نظرے گاڑے ہوئے ہیں کہ چین شاید دنیا کا نیکسٹ سوپر پاور ہوگا کیونکہ چین کا ہر عمل اس کا فیچر سٹیپ ہے چین کا ہر کام اس کے فیچر کی طرف ایک فورورڈ سٹیپ ہے اور چین اسے بڑے خاموشی سے کرتا ہے اور اس خاموشی سے کرنے کے پیچھے چین کا کوئی راز ہے لیکن چین اس خاموشی میں جیت جاتا یعنی کہ چین کا جو بھی عمل ہوتا ہے جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں وہ شور شرابہ نہیں کرتا ہے وہ خاموشی سے اپنے فیچر کی طرف سٹیپس بڑھاتا رہتا ہے امریکہ کے پاس غلطی کرنے کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ امریکہ کگار پہ کھڑا ہے یعنی امریکہ کے پاس پانے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے لیکن اس کی ایک غلطی بہت کچھ اس کے پاس سے کھو سکتے ہیں یعنی کہ اس کا جو سوپر پاور کا رتبہ ہے وہ اس کے پاس جا سکتا ہے ادھر ہم چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کے پاس پانے کے لیے بہت کچھ ہے اور یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے یہ چائنہ کے لیے ایک اپریجنٹیز ہو اب امریکہ کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس چائنہ کی غلطی کی وجہ سے پھیلا ہے ادھر چائنہ کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس امریکہ نے چائنہ میں چھوڑا ہے ان دونوں کے اپنے اپنے ترک ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے ویلٹ ترک ہیں چائنہ کو اس لیے یہ لگتا ہے کیونکہ چائنہ کے قریب امریکی فوجی آئے تھے وہاں کے قریب امریکی فوجی ٹریننگ سکیپ میں آئے تھے اس میں کچھ فوجی انفیکٹڈ تھے انفیکٹڈ فوجی وہاں آتے ہیں وہاں رہتے ہیں اس کے بعد چین میں کرونا وائرس چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلی جاتے ہیں یہ تو چین کا ترک ہے یا تین کو اس چیز کا شک ہے واضح طور پر چین نے نہیں کہا ہے کیونکہ چین کبھی بھی جیسے میں نے آپ سے کہا کھل کے کچھ نہیں کہتا ہے اور چین یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت اس نازک محل میں غیر ذمہ دارہ بیان دونوں ہی ملک یعنی اور بھی دنیا کے ملکوں کو جنگ میں جھوک سکتا ہے تو اس لیے چین اتمنان سے کام لے رہا ہے ادھر ہم بات کریں دونالڈ ٹرم کی تو دونالڈ ٹرنک کسی چیز کے قائل نہیں ہے وہ بیان بڑے بڑے دیتے ہیں بلے بھی وہ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا پورا شک ہے کہ یہ وائرس امریکہ میں چین نے چھوڑا ہے اور حالانکہ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی ہے ایک ایجنسی بھی بنا دی ہے جو اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ یہ وائرس آخر امریکہ میں کہاں سے آیا تو یہ تو بات ہو گئی انٹرنیشنل میڈیا کی یہ تو بات ہو گئی انٹرنیشنلی جو ڈسکشن چل رہے ہیں کہ کیا وائرس کس نے چھوڑا ہے کیا چیز کس نے چھوڑا ہے اب ہم بات کر لیں فیکٹس پہ اگر امریکہ نے یہ وائرس چھوڑا ہے تو یہ وائرس چھوڑنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان فیکٹس پہ ہم بات کر لیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اگر کرونا وائرس نہیں بھی آتا تو دس سال میں چین سپر پاور بن جاتا یعنی کہ دس سال میں کافی زیادہ چین آگے بڑھ جاتا اور نہیں بھی بڑھتا اگر دس سال سے پہلے بھی چین سپر پاور کا کلیم کر دیتا لیکن ایک ریولوشن جو تھا وہ ان دس سالوں کے بیچ میں آنے والا تھا اور بہت بڑا ریولوشن آنے والا تھا اور اس ریولوشن کا سب سے بڑا پلیئر چائنا ہونے والا تھا اس ریولوشن میں سب سے بڑا جو رول ادا کرنے والا تھا وہ چائنہ کرنے والا تھا کیونکہ چائنہ کی بہت سی ایسی ٹیکنولوجیز ہیں جو ڈیزل اور پیٹرول کی خپت کم کرنا چاہتی ہیں یعنی چائنہ یہ سوچ رہا تھا یا چائنہ مستقبل میں اس چیز پر کام کر رہا تھا کہ ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والی کارز ہوں یا انڈسٹریز ہوں ان کو وہ شفٹ کر دے الیکٹرونک چیز میں یعنی کہ الیکٹرک کار چائنہ نے بنا دی الیکٹرک انڈسٹریز الیکٹرک میں جو مشینری کا کام ہوتا ہے جس میں ڈیزل اور آئل یا جس بھی طریقے کا فیل کا کام ہوتا ہے چائنہ اس کو بھی کم کرنا چاہتا تھا یعنی چائنہ چاہتا تھا کہ جو دنیا اس وقت ڈیپینڈ کرتی ہے تیل پر وہ ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے اس کے پیچھے بہت سے ترک ہیں اس ترک میں میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا لیکن اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں چائنہ کے حوالے سے چائنہ نے کچھ ایسی بیٹریز تک بنائی ہیں جو صرف دس سے پندر منٹ چارج ہوں گی اور پانچ گھنٹے تک چلیں گی اور ان سے وحکلز چل سکیں یعنی کہ ہم اگر دلی سے آگرہ جانا چاہیں اور آگرہ سے واپس بھی آ جائیں تو اس دس منٹ کی بیٹری چارج سے کام چل سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چین کس تیزی سے آگے وڑھ رہا تھا امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ فیچر یہی ہے فیچر کی طرف امریکہ بھی بڑھنا چاہتا ہے امریکہ بھی کلیم کرنا چاہتا ہے کہ جو تجربے یا جو چیزیں چین ایجات کر رہا ہے اس کو امریکہ بھی کرے لیکن امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی ریسورسز اس کے قریب نہیں ہیں اور چائنہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ چائنہ کے آس پاس ہی ریسورسز ہیں چائنہ کی لیبر بہت سستی ہے چائنہ کو جو ریسورسیز ہیں وہ سینٹل ایشیا سے مل جاتا ہے تو اس لیے چائنا اس تجربے پر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ بھی رہا تھا تو مانا یہ جاتا ہے یا شک یہ ہوتا ہے کہ چائنا کے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا کیونکہ چائنا اگر آگے بڑھ جاتا تو چائنا کے روکنا پھر بہت مشکل ہو جاتا انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی بات ہو رہی تھی جو چائنا سٹاک ایکسینج کا ٹریٹ کرتا ہے اس میں وہ اپنی ذاتی کرنسی یعنی کا یوز کرنے والا تھا یعنی کہ وہ اب ڈیل ڈالر میں نہیں کرتا اور اگر امریکان ڈالر گر جاتا امریکان ڈالر کو بڑا سمال کی رکھا ہوا ہے امریکان نے اگر امریکان ڈالر گر جاتا اور چائنا کی کرنسی اس کے مقابلے آگے آ جاتی تو دو ہزار اکیس تک چائنا کو سوپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور یہ بات امریکہ بھی جانتا تھا تو ماننا یہ ہے کہ امریکہ نے چائنا کو روکنے کے لیے یہ وائرس کو چھوڑا چائنا کو روکنے کے لیے اس وائرس کو چھوڑنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ چائنا اس وائرس سے نبٹنے میں لگ جائے گا اور اس وائرس سے نبٹنے میں چائنا کو کم سے کم دو سال لگ جائیں گے اب ان دو سال کے اندر امریکہ اور یورپ کے ممالک کو ایک ٹائن ملتا کہ وہ اپنے آپ کو الیکٹونک طور پر ٹیکنالوجی کے طور پر اپنے جو بھی نئی احجاد ہیں اس کو وہ کاؤسٹ لو کر دے اور چائنہ کے برابر آ جائیں یا چائنہ سے آگے آ جائیں چائنہ کو دو سال لگ جائیں اس بیماری سے نبٹنے کے لیے اور جب دو سال بعد مارکٹ کھلے تو چائنہ وہی پر رہے جہاں چائنہ تھا لیکن امریکہ آگے بڑھ جائے ایسا لوگوں کو شوبہ ہے اس لیے چائنہ کے اندر یہ وائرس چھوڑا گیا اگر چائنہ کے اندر یہ وائرس چھوڑا گیا لیکن یہ وائرس دوبارہ تو امریکہ بھی پہنچ گیا تو ماننا یہ بھی جاتا ہے اگر یہ امریکہ چائنہ کے اوپر تو چائنہ کا یہ جوابی حملہ تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ چائنہ سے زیادہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ امریکہ اور یورپ کے ممالک میں ہوا ہے کیونکہ یہ کرونا وائرس وہاں کہر بن کے برپا ہے چائنہ نے کنٹرول کر لیا اس چیز کی امید نہیں تھی چائنہ میں ایک ڈکٹیکٹرشپ ہے چائنہ نے سکتی کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر اس وائرس کو آگے پھیلنے سے روکا اور چائنہ نکل آیا چائنہ اس چیز سے نکل آیا امریکہ میں یہ وائرس بری طریقے سے پھیل آیا ہے ایک غلطی بھی امریکہ کو پیچھے ڈھکیل سکتی ہے یعنی یہ کہ جو امریکہ نے اگر سوچا تھا اور جب مارکٹ کھلے تو چائنہ اسی جگہ رہے اور امریکہ اس سے آگے بڑھ جائے لیکن امریکہ کا یہ خواب پورا نہیں ہو پایا اور جو چال تھی وہ الٹی ہو گئی پاسا پرٹ گیا چائنہ اس بیماری اس مہماری سے نکل گیا اور امریکہ اس مہماری سے نہیں نکل پا رہا ہے اور اگر اسی رفتار سے چائنہ چلتا رہا تو اگلے پانس سال کے اندر چائنہ اپنی اکنومی کو مضبوط کر لے گا اور جس کی سب سے بڑی اکنومی ہوگی وہی سب سے بڑا ملک ہوگا وہی بادشاہ ہوگا اور وہی سپر پاور ہوگا یہ خواب چائنہ کا بہت پرانا تھا لیکن چائنہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جنگ نہیں چاہتا تھا یا جائنہ چنگ ابھی بھی نہیں چاہتا چائنہ اپنی اکنومی کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے اور اسی زور پر وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے اور اسی زور پر وہ ملکوں کو یعنی ورلڈ کو لیٹ کرنا چاہتا ہے تو آگے اس میں کیا چینجز ہوتے ہیں یا آگے کیا کیا چینجز اکنومی میں آتے ہیں کونسی اکنومی آگے بڑھتی ہے کونسی ڈاؤن فال ہوتی ہے یا کرونا وائرس کے بعد اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اس پر بھی ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے آپ کو میرا کام اگر پسند آ رہا ہے میری سرچ پسند آ رہی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں کوئی کمنٹس یا سجیکشن ہو تو آپ indian.informative1234 پر بھی دے سکتے ہیں تو پھر کسی اور informative news topic کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات جائے